نبینا محمد الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی صحبہ جب آدمی ایک حدیث سناتا ہوں مختصر تاکہ تذکیر یعنی بطور نصیت میرے لئے سب کے لئے غالباً حدیث عبدالعفالیر علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کچھ لوگ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا شکایت کیا شکایت کیا ذہبہ اہل الدفوری بالوجود یہ مالدار لوگوں نے ساری نیکیوں کو اپنے حصے میں لے لیتے ہیں ہمیں کچھ نیکی ملتی ہی نہیں ان کے مقابلے میں آگے نہیں بڑھتے ہیں تو ظاہر باتا شکایت کرنے والے کون لوگ ہیں غریب لوگ ہیں مدینہ کے غریب لوگوں نے شکایت کی کہ مالدار سب لوٹ لیتے ہیں ہمیں نیکی ان سے زیادہ بڑھنے کی موقع نہیں ملتا کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے صدقہ خیرات بھلائی کھانا کھلانا تو ہم نہیں کر سکتے تو نبی علیہ السلام نے کہا اس میں مایوس ہونے کی بات کیا ہے بہت سالے داستے ہیں تو رہاں تم بھی کر سکتے ہو اب وہ کیا باتیں ہیں آپ کو میرے لیے یہ باتیں سمجھیں نہیں کہا وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو آپ یہ کام کر لیں برابر ہو جائے وہ کام کیا ہے پہلا کام ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کے مقابلے میں غریب آدمی برابر کی نیکیاں کر سکتا ہے فرمایا کلو تسلیحہ دن لگا صادقہ کلو تسلیحہ دن لگا صادقہ ہر صادقہ کیونکہ کیونکہ بھی دنیا خوری مخلوق اس دنیا کے اندر اللہ کی تصویح کرتی ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کائنات میں کوئی چیزہ ایسی نہیں جو اللہ کی تصویح ویان نہ کرتی ہو تو آپ کی اطلاع کے لئے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اور بھی تصویحات پڑتے ہیں لیکن مخلوقات کی جتنی تصویحات ہیں وہ سب سبحان اللہ ہیں ساری مخلوق نباتات جمادات اور اسی طرح تھے یعنی سمندر جھاڑ درد پتے پہاڑ پانی جانور سب کے سب اللہ کی بارکہ میں سبحان اللہ کہتے ہیں صبح اور شام سبحان اللہ کی تصویح سب مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں سبحان ربک رب العزت یا امہ ایسی ہوت قرآن مجید میں اللہ کی تصویح ہے سبحان اللہ کی تصویح بہت سارے جگہوں پر ہے تو اللہ کی نبی نے فرمایا مایس ہونے کی بات نہیں سبحان اللہ اللہ کی تصویح کرو صدقہ ملے گا کتنی مرتبہ بولو کتنی مرتبہ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد شام میں دو وقت میں کوئی آدمی سبحان اللہ و بحمد بولی آپ آسان ہے کہ نہیں سو مرتبہ کوئی پڑھ لے تو پورے گناہوں اللہ معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ و بحمد آپ کو بدہ کے تین منٹ لگتے ہیں تین سے چار منٹ لگتے ہیں ہاتھ میں کتنا پریشان ہو تو تصویح لے لیں مشکل نہیں سبحان اللہ و بحمد سو مرتبہ پورے گناہ اللہ کی مرتبہ معاف کر دیتا ہے تو تصویح اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا بہت عظیم نیکی ہے اللہ ہمیں توفیق ادا فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کل تحمیدت صدقہ ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ قرآن مجید کیا کسے ہوئی الحمدللہ الحمدللہ کھانے کے دوران الحمدلللہ اور ہر کام میں الحمدللہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی شکر گزاری ہے شکر گزاری ایک تو کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا آپ نے اس کے لئے جزاک اللہ خیر کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں اس کی نعمتوں کا حد و حساب نہیں اس کی شکر گزاری الحمدللہ سے کیا ہے تمام کائنات کی تعریفیں بھلائیاں نیکیاں سب اللہ کے لئے الحمدللہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے تو ہمیں کسرک کے ساتھ کھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ اور سب سے عظیم کلمہ ہے پورے دین میں الحمدللہ اور فرمایا کل تکبیرت لگا صدقہ آپ اللہ اکبر کہیں آپ کے لئے صدقہ ہے کہ آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتے صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے غریب ہیں تو آپ کے لئے یہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ کل تکبیرت صدقہ اور تین ہو گئے نمبر چار فرمایا کل تحلیلت صدقہ ہر لا الہ اللہ صدقہ نبی واللہ اکبر چار ہو گئے یہ چار کلیمات قرآن سے ہیں نبی نے فرمایا یہ چار کلیمات قرآن کا بدل کیا ہے قرآن کا بدل آت کل ٹائم نہیں لوگوں کے پاس بہت مشغول زندگی ہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس کہنا لگے دماغ کمزور ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے مجھے ایسی چیز بتائیں جو قرآن یاد نہیں کر سکتا وہ میں پڑھ دوں کٹ لو کام ہو جائے عرب کے لوگ بہت چالاک ہوتے دماغ ہی اعتبار سے ہمارے لوگ اتنے چالاک نہیں ہوتے لوگ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سارے اللہ کے لئے ہیں غریب کے لئے کیا ہے مجھے بھی تو کچھ چاہیئے اللہ کے نبی مسکرائے بولے تیرے لئے بھی دے وہ بھی یاد کر لیا کہا اللہ مغفر بولی ورحم وحد وعاف ورزق کتنے ہو گئے پانچ پانچ اگلیوں میں پہلے والے کلمات بن کر لیا یہ پانچ اگلیاں پھر بن کر لیا بولے اب برابر ہو گیا اللہ کے لئے میرے لئے برابر ہو گیا جانے لگا اللہ کے لئے نے کہا عجیب آدمی ہے پوری بھلائی کو دس امگلیوں میں لے جا رہا ہے تو اس طرح سے نیکیاں ڈھونڈنا فری میں مفت میں چلتے بھرتے آپ نیکیوں کا خزانہ بنا دے رہو آدمی کے اندر توجہ ہونی چاہیے فکر ہونی چاہیے نیکیاں کمانے اور دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جس میں سورج نکلتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے یہ چار کلمہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اور ہر کلمہ صدقات پانچمی بات فرمائی وفی بضعی آحد کن تم میں سے کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے صدقہ یہ بھی صدقہ ہے صحابہ کے آم کی ٹھن گئی بولے کیا بات بول رہے بیوی کے ساتھ تو ہی سوتا ہے اپنی شہوت کو نہیں کرتا ہے تو اس میں کیا صدقہ ہے کام یا اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہی کام کسی غلط طریقے سے کرے تو عذاب ہے کہ نہیں بولے ہاں عذاب ہے تو پھر جب صحیح راستے پر کر رہا ہے تو نیکی تو نہیں ملے گی کون فرماتے ہیں تاجدار مدینہ کا یہ فرمان ہے لیکن انسان کو ہمیشہ اپنے دل میں احتساب عجر کی نیت ہونی چاہیے تو بیوی کے ساتھ ہم بستری پانی اپنی سطی المائی لمراتی اپنی بیوی کو پانی پلانا عجر عجر اجر اجر اس کو عجر دیا جاتا ہے بیوی کو پانی پلانا کبھی آپ نے محبت سے پانی پلائے اللہ توفیر دے پانی لاؤ پانی پلاؤ یہی آپ حکم کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں کبھی آپ نے بیوی کو پانی پلائے پلائیے اس میں عجر ہے حدیث کے الباب ایک اور حدیث میں ہے انفاق الرجل علی اہلہ لہو صدقہ آدمی کا اپنے اہل و عیال کے اوپر پیسے خرج کرنا اس کے لئے صدقہ ہے سبحان اللہ کیسے کیسے ہماری سارے زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے آدمی اس کا علم ہو اور دل میں نیت ہو تو نیکیاں چلتے بھر دیں جیسا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کنی نے کیا تیس نے کیا صحابہ اکرام کہتے تعال اُمِن سَعْتَل باہر جا کے ایمان لاتے ہیں یعنی ایمان کا کام کرتے ہیں ایمان بڑھا حضرت ابو حرزہ ایک اور صحابی عبداللہ بن عمر غالبن ہے باہر جاتے بولے السلام علیکم پورے بازار میں سلام کر کے آجاتے سو سلام کیا تین سلام کیا ملٹی بھل ڈبل زیرو لگا دو نیکی آپ کی صبح کے شام پہ ہم چلتے پھلتے مارکٹ میں دکھتے ہر مسلمان علم تعریف چاہے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کریں اور ہر سلام کے بدلے میں تیز نیکی ہیں تو اس اب نیکیوں کے زندگی میں بڑے مسعط اللہ نے عطا فرمائی ہے کیونکہ زندگی کا حساب برائیاں اور ہماری نگاہیں ہمارے ہاتھ ہمارے پیر زبان کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم کو احساس نہیں رہتا اللہ ابن قیم رحمت اللہ 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 کہتے ہیں کہ جتنی نیکیوں کا اور برائیوں کا آپ کو حساب ہے اپنے گناہوں کا وہ بہت تھوڑا 20% ہے آپ کے گناہ اور برائیاں 20% آپ نہیں جانتے بھول جاتے ہیں آپ کو احساس نہیں رہتا ہے اس کچھ باتیں تھی جو آپ کو گوشے گزار کی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں ہر قسم کی نیکیاں کرنے کی اور چھوٹے چھوٹے کام چلتے پھر جات میں نیکیوں کو کما سکتا ہے سلی اللہ وآلہ ربی محمد وآلہ 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 وآلہ